ایک بھائی کا سوال ہے کہ نماز میں تاخیر کی وجہ سے فرض وضو پر اکتفا کرنا کیسا ہے یعنی اگر ہم نماز کے لئے لیٹ ہو رہے ہیں اور ہمارا وضو بھی نہیں ہے تو ہم فرض وضو پر اکتفا کر لیں یا سنت کے مطابق پورا وضو کریں تو یاد رکھیں اگر نماز میں اتنا ٹائم کم ہے کہ اگر آپ سنت کے مطابق وضو کریں گے تو آپ کی نماز قضا ہو جائے گی نماز کا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا پھر تو آپ فرض وضو پر اکتفا کر لیں اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کو جماعت کی نماز کا خوف ہے کہ میری جماعت کی نماز لکھا جائے گی یعنی اگر میں نے سنت کے مطابق وضو کیا جو سنت کے مطابق پراپر طریقہ ہے اس کے مطابق یعنی تین بار کلی کرنا تین بار ناک میں پانی ڈالنا تین بار چہرہ دھونا اس طریقے سے اگر میں نے وضو کیا اور میری جماعت کی نماز نکل جائے گی تو تو بھی آپ وضو کو مکمل طور پر سنت کے مطابق کریں اس لیے کہ آپ کی اب ذمہ داری پوری ہو گئی ہے آپ مسجد میں آ گئے ہیں اس کی وجہ سے وضو میں کمی نہیں کرنی چاہیے تو وضو کو مکمل طریقے سے کریں اور جماعت میں شامل ہو جائیں جتنی رکھتے ہیں امام کے ساتھ مل جائے وہ امام کے ساتھ پڑھ لیں اور جو رہ جائیں وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ان کو کمپلیٹ کریں اور اسی طرح اگر آپ کے سنت کے مطابق وضو کرنے سے پوری جماعت کی نماز ہی نکل جائے تو بھی آپ وضو کو مکمل طریقے سے کریں اس لیے کہ یہ سنت موقع دا ہے اور جماعت کے احتمام کے لیے ضروری ہے کہ آپ جماعت کی نماز کے لیے مسجد میں اتنا جلدی آئیں کہ آپ آرام سے مکمل طریقے سے وضو بھی کر رہیں اور پھر جماعت کی نماز میں شامل ہو جائیں امید ہے آپ کو مسئلے کی سمجھ آگئی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں